مجید عم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا تیسری حدیث آپ سے مردی ہے عن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت اول ما بودع به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الوحی الرؤیہ الصالحہ فی النوم فرماتی ہیں کہ سب سے پہلی چیز جس سے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا وہ روئیہ صالحہ تھے صالح خواب تھے تو اس سے اس بات کی تصدیق ہو گئی اور یہ ثابت ہوا کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتداء روئیہ صالحہ سے ہوئی اور یہ حدیث جو کتاب و بدع الوحی میں آئی ہے اور وحی کی ابتداء کے مضمون کو بزبان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہی ہے اس سے مابس سے روئیہ صالحہ کے حق ہونے کا ثبوت ہوا کہ جب انبیاء کی وحی کی ابتداء خوابوں سے ہوتی ہے نیک خوابوں سے تو گویا روئیہ صالحہ کا متلکن انکار کرنا کفر ہوا یاد روئیہ صالحہ کا متلکن انکار کرنا یہ کہنا کہ خواب نام کی کوئی شئے ہوتی ہی نہیں ہے اور یہ خلل ہے دماغ کا یہ اپنی سوچیں ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں جو روئیہ صالحہ اور خواب کے بارے میں یہ حقیدہ رکھے اس سے وہ کافر ہو جاتا ہے میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ غلط حقیدہ ہے یہ گمراہ ہو جاتا ہے نہیں متلکن روئیہ صالحہ کا انکار کفر ہے کیونکہ نصوص قرآنی کا انکار ہے قرآنی مجید میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے خوابوں کا ذکر ہے اور دیگر کئی اور خوابوں کا ذکر ہے اور حدیث پاک میں حدیث متواترہ سے ثابت ہے کہ نبی پر وحی کی ابتداد بھی روئیہ صالحہ سے ہوتی ہے گویا اس کا متلکن انکار تو وحی کی ایک قیفیت کا بھی انکار کرنا اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ چھے ماہ تک آکر علیہ السلام پر جو سلسلہ وحی تھا وہ اللہ رب العزت کا جو رافتہ حضور سے رہا چھے ماہ تک وہ بسورت روئیہ صالحہ رہا چھے ماہ تک بولیے چھے ماہ تک وحی کا جو رافتہ تھا اللہ رب العزت سے حضور علیہ السلام کے ساتھ وہ روئیہ صالحہ کے شکل نے رہا اور یہاں ایک نکتہ عجیب اور ایک نکتہ لطیف عرض کر دوں آپ نے کسرت کے ساتھ یہ سنا ہوگا اور یہ بخاری شریف میں امواب ہیں مسلم میں ترمزی میں تمام کتب سحانے امواب قائم ہیں کہ روئیہ صالحہ نبوت کا چھالیسہ حصہ ہوتا ہے آگے آئے گی یہ حدیث صحیح بخاری میں آئے گی کہ روئیہ صالحہ نبوت کا بولیے چھالیسہ حصہ ہے آپ نے کئی بار سوچا ہوگا اور اگر نہیں سوچا تو تب بھی کوئی بات نہیں ہے تو نہ سوچنا تو ہماری عادت ہی ہے اور اگر سوچا ہوگا تو بری اچھی ذات ہے کہ نبوت کا چھالیسہ حصہ قرار دینے کی حکمت کیا ہے سوال آیا کبھی کسی کے ذہن میں بیس ماں بھی فرما سکتے تھے سو ماں بھی فرما سکتے تھے کسرت کے ساتھ جو حدیث آئی ہے کسرت سے وہ فرمایا نبوت کا چھالیسہ حصہ ہے روئیہ صالحہ اس کی حکمت کیا ہے وہ حکمت آج سمجھا دیں بری سادہ کی حکمت ہے اور وہ یہ اللہ کی باتیں اللہ کے رسول کی باتیں بعض جہتوں کے اعتبار سے نصیحت لینے کے لیے مشکل نہیں ہوتی نصیحت کے لیے مشکل نہیں ہوتی حکمت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر نزول وحی کا زمانہ کل کتنا ہے تقریباً تئیس برس بولیے کتنا باز بلن تئیس برس اور چھے مہینے ایک سال کا کتما حصہ ہے آدھا سال تو اگر چھے مہینے کو ایک یونٹ بنا لیں تو تئیس برس کے کتنے یونٹ بنیں ملٹیپلائی بائی ٹو کتنے بنیں چھالیس یونٹ بنیں حضیح سے بات میں آیا کہ چھے مہینے وحی یہ الہی کی جب اپتدا ہوئی تو وہ بصورت روح آئے صالحہ ہوتی تھی وہ چھے مہینے کا جو حصہ ہے وہ جب تئیس برس جو زمانہ نزول وحی ہے اس پر تقسیم کرتے ہیں تو چھالیس مہیسہ بنتا ہے کیا بنتا ہے چھالیس مہیسہ سو آقا علیہ السلام کی دیسط کے بعد نزول وحی قیامت تک بند کر دیا گیا اور اس کا اپتدائی ایک یونٹ جو روح آئے صالحہ کا چھے مہ پر مجتمل تھا جو کل زمانے کا چھالیس مہیسہ بنتا ہے وہ قیامت تک امت کے صالحین کے لیے برقرات رکھتے ہیں سو اب اولیاء صلحہ کے لیے نبوت کا وہ چھالیس مہیسہ ہے جس کو مبشرات بھی کہتے ہیں اور روح آئے صالحہ بھی کہتے ہیں سو اس کی تصدیق ہو گئی اور اس کا ثبوت ہو گیا اس حدیث سے کہ حضور علیہ السلام پر وحی کی ابتداء کیسے ہوئی لہذا بہت لوگ آپ دیکھیں گے کہ جو ماز مطلقاً خواب کا مذاق اراتے ہیں اور یہ وہی لوگ اراتے ہیں جن کو یہ حض نہیں ملا جن کو اس حصے میں سے نصیب ملا ہی نہیں ہے وہ مذاق نہ کریں تو کیا کریں اور جن کو نصیب ملا ہے ان کا عالم اور ہوتا ہے ایک تو یہ بات ہوئی اب اگلی بات رویہ سالحہ کا وحی سے تعلق کیا ہے یہ عقیدے کے باب میں اس میں عقیدہ اور تصوف عقیدہ اور معرفت دو موضوع اس میں ہیں عقیدہ اور معرفت دو موضوع کیا تعلق ہے رویہ سالحہ کا وحی کے ساتھ یاد رکھنے آگے حدیث کے لفظ ہیں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ انہاں فرماتی ہیں فَقَانَ لَا يَرَا رُعْيَا اِلَّا جَا اَتْ مِسْلَ فَلَقِ صُبْح جو بھی خواب آقا علیہ السلام اور آدھ کو دیکھتے صُبْح جن کے ترکے کی طرح روشن جن کے ترکے کی طرح وہ ایہاں ہو جاتا صُبْح ایہاں ہو جاتا اب تعلق کیا ہے رویہ کا خواب کا حقیقت کے ساتھ یہ بڑی لطیف بات ہے اور یہ موضوع ہے عقیدہ کا بھی اور تصوف و معرفت کا بھی تو تین عوالم ہیں بہت سے عوالم میں سے متعلق جو اس موضوع کے ساتھ ہیں وہ تین عالم ہیں ایک عالم غیب ایک ہے عالم غیب غیب دوسرا عالم نسان تیسرا عالم شہادت حقائق سب سے پہلے عالم غیب میں ہوتے ہیں ان کو موہیبات کہتے ہیں حقائق پہلے عالم غیب میں حقائق اور وقائق عالم غیب میں ہوتے ہیں پھر جب اللہ رب العزت ان کا ظہور چاہتا ہے ظہور تو عالم غیب سے انہیں عالم مثال میں منتقل فرماتا ہے اب آپ کو سمجھ گئے اور عالم مثال کوئی اور حقیقت نہیں ہے اور یہ کوئی از خود فی نفس ہی ایک مستقل عالم نہیں ہے یہ عالم غیب کے حقائق اور وقائق پر تو ہوتا ہے جیسے شیشے کے سامنے آپ اپنا چہرہ مبارک کر لیں اور دیکھیں تو شیشے میں آپ کو اپنی تصویر نظر آئے گی تو وہ تصویر از خود کوئی حقیقت نہیں آپ کی جو چہرے کی حقیقت ہے اس کا عقس ہے تو عالم غیب عالم غیب کا عقس عالم مثال ہوتا ہے آپ پانی تالاب کے پانی کے سامنے کھڑے ہوں تو اس کے اندر آپ کو اپنا آپ سے نظر آئے گا تو عالم مثال عالم غیب کا عقس ہے سو جو کچھ عالم غیب میں دکھائی دیتا ہے وہ حقائق و وقائع غیب کا عقس ہوتے ہیں اب وہ واقعات اور وہ حقائق جو عالم غیب میں مقصی تھے اللہ حرم اور عزت جب ان کے ظہور کا ارادہ فرماتا ہے تو پہلے ان کو عالم مثال میں بشکل عقس منتقل کرتا ہے اور عالم خواب میں جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ عالم مثال ہوتا ہے تو عالم مثال کے بعد اگلے مرحلے میں انہیں عالم شہادت میں پردہ اٹھا کر عالم شہادت میں منتقل کر دیتے ہیں اب فرق فقط یہ ہے کہ جن لوگوں کی روح بشریت اور مادیت اور جسمانیت اور جرمانیت اور سبعیت اور شہویت جن لوگوں کی روح ان پردوں میں دبی ہوئی ہوتی ہے اور جن لوگوں کے دلوں کی آنکھ بینہ نہیں ہوتی اور جن لوگوں کی روح نور باطن سے معروم ہوتی ہے اور جن لوگوں کے باطن کا تعلق مانع آلہ کے ساتھ نہیں ہوتا اور جو لوگ اس مادی بشری دنیا میں رہ کر ناسوتی ظلماتی دنیا میں رہ کر اپنا قلبی روحی باطنی تعلق قلیتاً عالم بالا سے منقطع کر چکے ہوتے ہیں انہیں تو ان حقائق و واقعات کا تب پتا چلتا ہے جب وہ اس عالم شہادت میں جس میں کہ وہ اور ہم خود رہ رہے ہیں سامنے آشکار ہو جاتے ہیں تو تب دیکھتے ہیں مگر جن خوش نصیبوں کی روح اس دنیا میں رہ کر پردے اٹھ چکے اور ان کا تعلق آمالہ آلہ کے ساتھ قائم ہے اور ان کی باطن کی آنکھ کھلی ہے وہ انہی حقائق کو عالم شہادت میں آنے سے پہلے جب عالم نسال میں پہنچتے ہیں تو آشکار دیکھ لیتے ہیں ان کو عالم نسال میں آشکار دیکھ لیتے ہیں ہیں وہ حقائق جو کبھی پردہہائے خیب میں تھے جب خطائق و لطائف کا وجود عالم خیب میں تھا تو آپ نے اسی کو غیب کہہ دیا غیب خود ایک عمر اضافی ہے غیب خود ایک عمر اور یاد رکھ لیں اللہ کے سوا کوئی خیب حقیقی نہیں ہے اور جب قیامت ہوگی تو اللہ بھی خیب نہیں رہے گا آیاں ہو جائے گا کچھ کچھ کچھ